بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہیں صاحب لوگ ٹھیک 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 خیر خزیر سے ہوں گے ویلکم ٹو می چینل آج میں جو آپ کے لیے رمضان سپیشل ریسپی لے کے آئی ہوں بہت ہی زبردست کیک اور بہت ہی آسان سے آپ کی جو ہے رمضان گزرنے والا ہے اس کے ساتھ اگر آپ یہ ایک دفعہ بنا کے رکھ لیں گے تو جیسے تو رمضان میں آپ لوگ بیف بنائیں مٹن بنائیں چکن بنائیں کی میں بغیرہ بنائیں تو یہ اس کے لیے بہت ہی مزیدار سا بھی مسالہ بنیں گا اور بہت ہی جلدی جھٹ پٹ بھی آپ کی جو ریسپیز ہیں ویسے بھی رمضان میں ٹائم کم ہوتا ہے تو یہ جلدی سے آپ کے لیے بن جائیں گی آپ چاہیں تو اس کو جوسر جو بلینڈر ہوتا ہے اس میں بھی بنا سکتی ہیں جو جوس والا جگ ہوتا ہے ملک شیک والا اس میں بنا سکتے ہیں جو مکسی جار ہوتی ہے چٹنی والی اس میں بنا سکتی ہیں میں اس کا ٹائم اس کو چوپر میں بنا رہی ہوں تو اس کے لیے جو سب سے پہلے جن چیزوں کی ضرورت ہوگی یہ دیکھیں خوشک گول مرچے میں نے لے لی ہیں ادرک میں نے لے لی ہے لیسن کے جوے میں نے لے لی ہیں ہری مرچے لے لی ہیں ہرا دھنیا لے لیا ہے ثابت زیرہ لے لی ہے سفید تھوڑی سی جو میں نے ایک الونجی لے لی ہے اور یہ دیکھیں میرے پاس اس ٹائم ثابت جو ہے وہ دھنیا نہیں تھا تو یہ دردرہ سا پیسا ہوئے تو یہی میں نے لے لیا ہے ٹیماتری اس میں اوپشنل ہیں اگر آپ نے زیادہ عرصے کے لیے اس کو فریز نہیں کرنا ہے تو آپ ویسے تو اس کو ریفیجیٹر میں رکھ سکتے ہیں بنا کے ایک ہفتہ کے لیے آسانی کے ساتھ لیکن اگر آپ زیادہ عرصے کے لیے رکھنا چاہ رہے ہیں اس کو فریز کر کے تو آپ اس میں ٹیماتری ایٹ کر سکتے ہیں ورنہ اوپشنل ہیں اگر آپ نے نہیں کرنے تو نہ کریں تو چلیں آئیں بناتے ہیں اس کو اب یہ تمام جو مسالے ہیں میں نے اس میں ڈال دی ہیں اگر آپ چاہیں تو اس میں ابھی ٹیماتر بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں ٹیماتر کے بغیر بنا رہی ہوں تو آئیے اب اس کو چاپ کرتے ہیں تھوڑا سا اس کو میں ہمیں پانی ڈال دیں تاکہ یہ پیسٹ ہوئے وہ لیکوڈ فارم میں آجائے اگر ہمیں اوٹ چاہی ہوئے تو ہم وہ ایڈ کر دیں گے دخوصہ اس میں رحمان رہیم دیکھیں یہ اس فارم میں آگا ہے میرے پاس چاپر میں میں نے اس لئے اس کو بنایا ہے کہ یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا جوہے وہ جس طرح آپ دردر ایسی چیز کو پیستے ہیں آون دستے میں تو یہ اس طرح سے ہو گئے اگر آپ اس کو چھٹنی کی طرح پیس پرانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو پھر بلینڈر میں بھی بنا سکتے ہیں تو اس میں بلکل باریک چھٹنی کی ٹائپ کا بن جائے گا اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ اس میں بھی بنا سکتے ہیں اس کا جو زائقہ ہے وہ بلکل اسی طرح رہے گا اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اور اگر آپ کے پاس چوپر ہے تو ویلنڈ گوڈ اس میں آپ کو اس فارم میں آ جائے گا تو یہ ہمارا مسالہ تیار ہے چھٹ پٹ سے آپ یہ نکالیں کسی بھی آپ اس کو ایئر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ کے فریج میں رکھ سکتی ہیں اور نمک آپ نے اس میں شامل نہیں کرنا کیونکہ نمک جب وہ پانی چھوڑ دیتا ہے اس کو چیز کو کالا کر دیتا ہے تو نمک آپ نے اس میں ایڈ نہیں کرنا ہے تو اس طرح آپ یہ بنا کے رمضان کے لیے آپ کسی بھی ایئر ٹائٹ جار میں اس کو رکھ دیں اور جب بھی آپ بیف میٹ مٹن فش وغیرہ بنائیں اس کی قریب وغیرہ بنائیں کسی بھی چیز کی تو آپ اس میں یہ آسانی سے دو یا تین سے ٹیبل سپونڈ یا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ اس میں شامل کر سکتی ہیں تو آئی ہوپ آپ کو یہ زیبت دا سیریس پی بہت پسند آئے گی آپ نے اس کو رمضان میں ضرور ٹائے کرنی ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں یہ دیکھیں اور دعاو میں ضرور یاد رکھئے گا ملتی ہوں آپ سے انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ